بلکل غلط کام کریں لیکن آپ نے وہ مجھے بہتر ہوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ بہتر ہوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے کیا وہ یاشی نہیں ہے وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے عورتوں کے لیے کیا ہے فار اگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے وہاں کیا ملے گا آپ جنت میں ان بہتر ہوروں کے سردار ہوں گی اور وہ جو شوہر آپ کے آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں پہ رہیں گے اگر آپ آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ آپ ان ہوروں کی سردار رہیں گی اور دیکھئے وہ ایاشی نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دیں یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے عامال کی جزا ہے ان اچھے عامال کا سب وہاں ایاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے دیکھیں وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا اللہ کا دیدار مجھے ہوگا مولانا صاحب مردوں کے لئے بہتر ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لئے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے بھی تو کوئی چوئیس دے دیجئے نا عورتوں کے لئے بھی کوئی اٹریکشن رکھی ہے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی عورتوں کے لئے وہی شوہر اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا یہ تو عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہتر ہو رہے لے کے گھومیں گے اور ہمارے تو مول بھی بہت کہانیاں بتاتے ہیں بہتر ہو رہوں کی کہ کس طرح کی ہوں گی ایسی حسین ہوں گی ایسی ہوں گی تو مطلب یہ تو بڑی نانصاف یہ یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے چیزیں رکھتی ہیں یہ سوال اللہ سے بنتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں میں تو قرآن اللہ